ایڈنٹیفیکیشن آف پرابلمز ان ای لرننگ ای لرننگ جیسے ابھی ڈیجیٹالائزیشن دور آ گیا ہے کرونا کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیپنڈنسی جو ہے وہ اس ای لرننگ پہ چلی گئی اور اس صورتحال میں اس امرجنسی میں ہم وہ لوگ جو کہ پہلے فیس ٹو فیس ٹریڈیشنل ٹیچنگ اور لرننگ کے ساتھ منسلک تھے ہمیں بھی ای لرننگ پہ آنا پڑا اور ہمیں وقت نے یہ سکھایا کہ ای لرننگ جو ہے یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے اور ایسا ایسا جیسے وقت آگے آنے والا ہے اگلے دس سال کے لیے اگر ہم نے اپنے آپ کو پیپیر نہ کیا ای لرننگ اور ڈیجیٹالائزیشن کے مطابق تو پھر ہمیں اگلی ولی دس سالوں میں خاص جو پوزیشنز ہیں وہ آفر نہیں کی جائیں گی کسی بھی فیلڈ میں تو ڈیپینڈنسی جو کمپیوٹرز کے اوپر آگئی ہے انٹرنیٹس کے اوپر آگئی ہے دنیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی جو ہے اس کو ای لرننگ کے تھروں جو ہے بڑی ایمپورٹنس حاصل ہے اس لیے اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ بچے سے لے کے بوڑے تک بھی ای لرننگ جو ہے اس پہ کمانڈ حاصل کرنے کی ضرورت ہے اگر بوڑے جو ہیں اب جیسے اب ریٹائیمنٹ کے بعد جب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس کوئی اکٹیوٹی ہی نہیں ہوتی تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے انٹرنیٹ اور ای لرننگ کے ساتھ اپنا کنیکشن رکھا ہے تو پھر بہت ساری ویب سائٹس ہیں اور بہت سارے پروگرامز ہیں جس میں آپ ای لرننگ کے تھروں جو ہے گھر بیٹھے دنیا کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں گھر بیٹھے آپ اپنا ٹائم جو ہے اس طرح سے سپینڈ کر سکتے ہیں بڑی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں آپ گھر بیٹھ کے جب آپ اپنے وہ لیکچرز جو پہلے آپ فیس ٹو فیس دیتے تھے یونیورسٹریز کے اندر یا انسٹیٹوشنز کے اندر ابھی آپ بہت ساری یونیورسٹریز کے ساتھ آن لائن کنیکشن کے ساتھ جو ہے بہت سارا جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت جو ہے اس کو سپینڈ بھی کریں گے اور آپ کی یوزفولنس جو آپ کو فیل ہوگی اور ارننگ بھی ہوگی تو آپ کے لیے جو ہے تین قسم کی خوشی یہاں جو ہے وہ اکٹھی ہو جائیں گی سو ای لننگ is very important for this world and for coming world تو اس میں problems کیا ہیں اب adaptability جو struggle ہے کہ اس موڈ کے ساتھ فیس ٹو فیس کے بعد آکے اپنے آپ کو adjust کرنا ہمارے بہت سے لوگوں کا problem تھا اب کچھ private institutions جو ہیں وہ already ای لننگ کے ساتھ connected تھے اور اپنے بچوں کو انہوں نے اس کا exposure دیا ہوا تھا لیکن ہماری majority جو public institutions کی ہے اس کا ای لننگ کے ساتھ جو ہے اس طرح کا strong connection نہیں تھا تو اس موڈ سے فیس ٹو فیس سے ای لننگ موڈ پر لانا لوگوں کو mentally جو ہے ان کا mindset change کرنا بڑا ہی مشکل تھا لیکن اس emergency میں ہم نے جس طرح سے commando action کے ساتھ ای لننگ کے اس adjustment problem کو solve کیا ہے اس میں بھی سب لوگوں نے مل کے struggle کی institutions نے support کیا government نے support کیا تو لوگوں نے بس جیسے دیسے کر کے اس time کو گزارا اب technical issues ہیں اس کے technical issues بھی ہوتے ہیں بعض اوقات class ہو رہی ہوتی ہے اور light چلی جاتی ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ کوئی اور issue ہو جاتا ہے تو چونکہ ہم سارے لوگ اتنے export نہیں تھے ہی لننگ میں تو ہمارے لئے پھر اس time کا time wastage بھی تھی اور اس کے بعد lecture کا time اور اس طرح سے کافی time ہمارا waste ہوا تو technical issues کو جب تک آپ جانیں گے نہیں اس وقت تک اس کو resolve کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ایک اس کا issue ہے اس کے بعد computer literacy اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ lecture کے دوران conference کے دوران مختلف قسم کی آپ کی hurdles آ جاتی ہیں problems آ جاتی ہیں screen چھوٹی ہو گئی ہے screen غائب ہو گئی تو آپ کو computer literacy جو ہے وہ ضرور ہو تب جا کے آپ e-learning جو ہے اس کو possible کر سکتے ہیں یہ بھی اس کا ایک issue ہے time management بہت بڑا issue ہے کہ آپ نے اپنے اس گھنٹے کے اندر اتنی جو آپ نے دس slides بنائی ہیں اس کو کس طرح cover کرنا ہے explain کس طرح کرنا ہے لوگوں کو کیسے engage کرنا ہے تو یہ time management بھی جو ہے اس وقت ہی آئے گی جب آپ کی expertness جو ہے وہ e-learning میں ہوگی اس کے بعد self motivation کہ ہم جانا ہی نہیں چاہتے e-learning پہ ہمیں اتنا آسان لگتا ہے کہ بس class میں گئے اور وہاں recording چونکہ کوئی نہیں ہو رہی جو مرضی ہم نے آدھے گھنٹے میں پڑھایا یا پندرہ منٹ میں پڑھایا بچوں کو سمجھا رہی ہے یعنی یہاں تو recording ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری جو self motivation ہے بچوں کے بھی نہیں آتی کیونکہ ان کے سامنے teacher نہیں ہے تو وہ اتنا زیادہ اچھا response جو نہیں کرتے اور کوئی question answers بھی نہیں کرتے اپنی picture لگا کے پیچھے سے غائب ہو جاتے ہیں اس کو e-learning کے تھو جو ہے مختلف concept سیکھنے کا جو ایک رجحان ہے وہ instructor نے مختلف interesting activities کو ایڈ کر کے e-learning میں پھر بچوں کے اندر جو ہے interest develop کرنا ہے تو تب بچے جو ہیں وہ interestingly engage ہوں گے آپ کی e-learning class کے اندر تو ان issues کے اوپر جو ہے ہمیں ہمیشہ ابھی teachers کو کام کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ ان issues کو overcome کر لیتے ہیں تو e-learning سے زیادہ اچھا mode جو ہے وہ ابھی موجودہ زمانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے